کینو ہو یا اس کے چھلکے تو اس سے جیم ہی نہیں بنتا بلکہ اس سے ہم بہت کچھ نیا بھی بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے بڑی ہی کمال کی زبردستی تین ریمڈیز لے کر آئی ہوں جو ہم بنا رہے ہیں بہت زیادہ تھوڑے سے کینو کے چھلکے کے ساتھ تو آج ہم اس سے بنائیں گے ایک تو رنگ گورا کرنے کے لیے کریم اس کے ساتھ بہت زیادہ زبردست سابون جس سے لگانے کے بعد آپ کو خود بہت زیادہ حیران کن سے ریزلٹ ملیں گے اور اس کے ساتھ ٹونر بڑی ہی کمال کی ریمڈی ہے اور بہت زیادہ کم چیزوں سے یہ بن جاتی ہے تو چلیں جی اپنی مزیدار زبردستی اس ہومینڈ ریمڈی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے لے لیے ہیں تین عدد کینو کے چھلکے بہت زیادہ نہیں ہیں صرف یہ تین کینو کے چھلکے ہیں انہیں لے کر آپ نے اس کو پہلے تھوڑا سا چھلکے ساف ضرور کر لینا ہے ہو سکے تو آپ کو دھولیں اس کے بعد آپ نے چھلکے جو ہے نا ان کے اوپر یہ جو وائٹ اس طرح کا یہ جو لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے اسے اتارنے کے لیے آپ کسی چھوری کا یوز بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو چمچ وغیرہ سے بھی کر لیں تو چمچ سے تھوڑا ایزیلی ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ جو اوپر والا وائٹ پارٹ ہے نا اس کو آپ نے اس طرح سے اچھی طرح سے کھرچ کر اتار دینا ہے یہ والا جو ہے نا اس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اس کا جو اورین حصہ ہے نا وہی لینا ہے کیونکہ تمام جو ہیں وائٹمینز وغیرہ ہیں اور تمام چیزیں اسی کے اندر ہیں تو ہم نے اسے لینا ہے تو سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ریموگ کر دینا ہے آپ یقین کریں تھوڑے سے یہ اس کے چھلکے ہیں کیونکہ تو اس سے آپ یقین کریں بڑی ہی زبردستی تین ہم ایسی ریمیڈیز بنائیں گے جسے اگر آپ کچھ دن ہی استعمال کر لیتے ہیں یعنی کہ کم سے کم بھی اگر آپ یہ ہفتہ ایک ان کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو جو سکن ہماری ایون ٹون نہیں ہوتی یعنی الگ الگ سی ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کا رنگ بھی بہت اچھا ہو جائے گا بہت زیادہ سمودھ اور زبردست آپ کی سکن نظر آئے گی تو یہاں پر تمام جو ہے نا یہ جتنے بھی یہ چھلکے تھے ان کے اوپر سے ہم نے وائٹ پارٹ جو ہے نا وہ اتار کر رکھ لیا ہے سائیڈ پر اب ہم نے لے لینا ہے ایک پین پین کے اندر ہم نے یہ تمام جو چھلکے ہیں نا یہ ڈال دینے ہیں پہلے میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ چھلکے ساف نہیں ہیں تو پہلے آپ نے چھلکے ضرور دھولینے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً تین کب پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تین کب پانی ڈال دیں گے اسے ہم نے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اسے اٹھا کر فلیم کی اوپر رکھ دینا ہے یعنی چولے پر رکھیں گے اور اسے پکانا ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے یہاں پر پکنے کے لیے آپ نے سب سے پہلی بات تو ہم نے اس کا پانی بالکل بھی ڈرائی نہیں کرنا بلکہ ہم نے یہ جو چھلکے ہیں ان کو پانی کے اندر اتنا پکانا ہے کہ ان کا تمام جتنا بھی اس کے اندر ہے وہ تمام نکل جائے یعنی کہ ہم نے یہ فلیور لینا ہے اورنج کا پانی کے اندر تو فلیم پہلے آپ نے ہائی کر دینی ہے جب آپ دیکھیں کہ ایک بائل آ چکا ہے اچھی طرح سے تو پھر آپ نے فلیم بالکل سلو کر دینی ہے بہت زیادہ ہلکی سی فلیم جو دم والی فلیم ہوتی ہے اتنی بس آپ کر دیں اور ساتھ ساتھ ہلکا سا چمچ چلاتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو پانی ہے وہ اورنج کلر کا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ پانی آپ کا ڈرائی نہ ہو کیونکہ ہم نے اسی پانی سے اور انہی چھلکوں سے زبردستی تین چیزیں بنانی ہے تو اگر آپ فلیم ہائی کریں گے تو پھر پانی بہت جلدی سے ڈرائی ہو جائے گا اور ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے فلیم کے اوپر اسے پکا لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی اور یہ تمام چلکے اس گرائنڈر میں اور اتنا سا پانی تقریباً ایک کب پانی جو ہے نا میں نے بچا کر یہاں پر رکھ لیا ہے ایک سائیڈ میں اب اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے گرائنڈ اور اس کا ہم نے باریک سا پیسٹ بنا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہم نے باریک کا پیسٹ بنا لیا ہے گرم گرم ہے تو جلدی سے گرائنڈ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں کتنا سمود اور زبردستہ ہمارا یہ جو وہ مکسر ہے نا یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اندر سے ہم نے یہ جو اس کے اندر سے ہم نے کریم بھی بنانی ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے پانچ سے چھے چمچ یہ جو ہے نا اس کو آپ نے اس کے نکال کر الگ کسی برتن میں رکھ لینا ہے یعنی کہ تقریباً اب پانی جو یہاں پر بچ گیا ہے وہ ڈیڑھ کپ پانی بچ گیا ہے تو آپ نے یہاں پر آدھا جو ہے نا آدھا یعنی کہ آپ نے اس میں نکال لینا ہے اور ایک کپ آپ نے اس جار میں ہی رہنے دینا ہے یہ دیکھیں آدھا میں نے نکال لیا ہے باقی تقریباً دو گناہ اس کے اندر ہی ہے اب ہم نے لے لینا ہے ایک کپ کپ کے اندر آپ نے یہ جو پانی بچا کر ہم نے رکھا ہوا تھا نا اس کا ہم نے بنانا ہے ٹونر تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے آپ نے اس کو الگ سے برتن میں نکال کر سائیڈ پر رکھ دینا ہے یہ بھی بڑی ہی کمال کی چیز ہے آپ یقین کریں اس کے ریزرٹس دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اب سب سے پہلے تو ہم بنا لیتے ہیں سابون تو سابون بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے یہ بزار سے سابون کا چورا بھی مل جاتا ہے تو اگر آپ کو بزار سے نہ پسند ہو تو آپ کو کوئی بھی سابون پسند ہو جسے آپ بہت زیادہ مطلب ہوتا ہی ہے کہ کوئی سابون آپ کو گھر میں بڑا پسند ہے آپ وہی یوز کرتے ہیں تو آپ وہی سابون لے لیں اس کو آپ کش کر لیں کش کر کے وہ بھی اس طرح سے باریک سا بن جائے گا تو اگر نہیں کش کرنا چاہتے تو آپ بزار سے بھی لے لیں بہت سستے داموں میں یہ مل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک سابون کا یہ لیا ہے لیکن اس سے بن اچھا خاصا سابون جائے گا تو اس کو ہم نے لے لیا ہے اور اس کو ہم نے لے کر اچھی طرح سے بزار سے یہ کش کیا ہوا ملتا ہے گھر میں بنانا ہو تو پھر آپ کو الگ سے کش کرنا پڑے گا اب یہ جو ہم نے اورنج کا بیٹر تھا اس کو ہم نے واپس اسی پین کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ جو سابون تھا اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سابون ہے یعنی کہ ایک ٹکی جو ہوتی ہے اتنا سا ہی سابون ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اب یہاں پر آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے یہاں پر ابھی ہلکا سا گرم ہے یعنی کہ نیم گرم ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کوشش کریں کہ یہی پر یہ اس کے اندر اچھی طرح حل ہو جائے تو آپ کو الگ سے پانی نہ ڈالنا پڑے لیکن تھوڑا آج کل سردی بہت زیادہ ہے تو کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی تو اب بلکل جیسے میں بنا ہوں اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کا سابون بلکل پرفیکٹ بنے گا یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ سخت سا ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً ایک کپ کے نزدیک پانی جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد فلیم یہاں پر آپ نے آن کر دینی ہے اور اب آپ نے اس کو پکا لینا ہے بلکل سلو فلیم کے اوپر یہ تمام کام آپ نے بلکل سلو فلیم کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے اس طرح سے تو کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ اچھی طرح سابون جو ہے نا اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور بہت اب یہاں پر ابھی ہلکی ہلکی سی باریک سی ادے کے گھٹلیاں ہیں تو ان کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ سابون جو ہے نا آپ یقین کرے گا آپ کچھ ہی دن لگاتے ہیں نا تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا بہت زیادہ آپ کی جو سکین ہے وہ سمودھ ہو جائے گی جو سکین جو یہاں پر ہم میں ڈال رہی ہوں جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے نا کھانے والا یہ وہ ہے اور ہم نے یہ ون فورتھ چمچ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈالنا ہے بہت زیادہ مت ڈالیے گا آپ کو پتہ اس کے بھی بہت بہت زیادہ فائدے ہیں تو اگر آپ اس سے مودھ ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگانے جتنی بھی فیس کے اوپر میل وغیرہ ہوگی وہ بہت اچھی طرح صاف ہو جائے گی اور آپ کا اچھا خاصا رنگ ہو رہا ہو جائے گا ایک چمچ جہاں پر میں نے لے لیا ہے ناریل کا تیل اگر نہ ہو تو بادام کا تیل لے لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر میں بی بی آئل ہوگا تو وہ لے لیں یعنی جو چیز آپ کے پاس گھر میں سہولت سے موجود ہونا آپ وہ لے لے لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا اب ان دونوں چیزوں کو ڈالنے سے آپ کی سکین بہت زیادہ بھی ڈرائی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کے اندر سابون میں کیونکہ اگر ہم اکثر مودھ ہوتے ہیں تو سابون سے مودھ ہونے کے بعد سکین جو ہے نا وہ اکثر بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو جو ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے نا تو اس سے آپ کی سکین بلکل ڈرائی نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پکتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے زبردہ سمودھ سا ہمارا سابون تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے اور جو ایک کپ ہم نے پانی ڈالا تھا نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ گھر میں موجود جو سابون دانی ہوتی ہے میں نے وہی لے ہے بازار سے نہیں لے اگر گھر سے ہی کام چل جائے تو بازار سے لانے کا کیا فائدہ تو اگر آپ بازار سے لینا چاہتے ہو تو بازار میں ایزی لیے سانچیں مل جاتے ہیں سابون بنانے والے اب وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہوم ایٹ گھر میں سابون دانی ہوتی ہے اسے کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں جو عام چھوٹی ڈونگیاں ہوتی ہیں اس کے اندر میں سابون کو ڈال رہی ہوں کوئی پلاسٹک جار ہو آپ اس میں بھی ڈال کر اس کو سابون کی شیپ دے سکتے ہیں یعنی جیسے آپ کا دل کرے جو آپ کو سہولت لگے یہاں پر میں نے تقریباً ایک عدد سابون لیا تھا لیکن وہ بن اچھی خاصی مقدار میں گیا ہے تو یہاں پر میں نے تین عدد جو ہے نا اس کے اندر میں نے سابون ڈال دیا ہے تو اس کو اب آپ نے رکھ دینا ہے تقریباً آپ نے دو سیڑھائی گھنٹے کے لیے نہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ رکھ دیں تاکہ اچھی طرح سے سابون جم جائے اور اسے نکالنے میں ہمیں آسانی ہو تو سابون ہم رکھ دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر تیار کر لیتے ہیں اپنی زبردستی کریم اچھا کریم کو تیار کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی والا ہم نے بیٹر لیا ہے جو ادھر سے ہم نے بچایا ہوا تھا تو اب الگ سے ہم نے لے لینا ہے ایک بول اس کے اوپر رکھیں گے چھنی چھنی کے اوپر یہ تمام بیٹر ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے کیونکہ بہت زیادہ اس کی اندر جو ہے نا فلیور ہوتا ہے غزائیت ہوتی ہے تو کینو کے ویسے ہی کھانے سے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو اگر آپ اس کو سکن پر بھی لگائیں گے تو آپ کو بھی اس سے بے انتہا فائدے ملیں گے تو اب آپ نے کسی چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے اس طرح سے آپ نے کر کے اس کو مکس کرتے جانا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے تاکہ کوئی گھٹلی کوئی چیز اس کے اندر نہ آئے اور آپ کی بہت زیادہ زبردستی سمودھ سی کریم جو ہے نا وہ بن جائے تو اس طرح سے کرتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے چھنی کی مدد سے میں نے اس کو چھان لیا ہے اور یہاں پر ہمارا بہت زبردستی ہماری جو کریم ہے نا وہ بس تیار ہونے جا رہی ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی پتلی اب آپ نے لے لینی ہے ایلو ویرا جیل جو بھی ہو اگر گھر میں ایلو ویرا کا پودا ہے تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر بازار والی ہے تو وہ بھی لے لیں ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے ایلو ویرا جیل اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ایک عدد ہم نے ڈال دینا ہے ویٹامین ای کا کیپسول یہ ضرور ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ایک وائٹننگ جو کیپسول ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے جب آپ دیکھیں کہ یہ تمام اچھی طرح سے چیزیں مکس ہو چکی ہیں تو پھر آپ کی کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اسے آپ آرام سے ایک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں چاہے فریج میں رکھ لیں چاہے باہر رکھ لیں تو آپ یقین کریں اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ جب آپ لگائیں گے میں نے بھی جب بنائی تھی بنانے کے بعد لگانا شروع کی تو بہت زیادہ حیران کن مجھے اس سے فائدے ہوئے ایک تو سکین بہت زیادہ سمودھ سی ہو جاتی ہے اوپر سے جو ہماری سکین ایک ٹون کی نہیں ہوتی الگ الگ سے نظر آتی ہے تو وہ ایک ہی ٹون میں ہو جاتی ہے اور دوسرا رنگ اچھا خاصا صاف بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں ایک ہاتھ پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں آپ اس کا رزل دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے ڈبی میں ڈال کر آپ نے کسی میں بھی رکھ لینا ہے تو یہاں پر آپ یقین کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ یہ چیک کریں ذرا کہ ایک ہاتھ پر میں نے کچھ سرگیلی لگائی تھی اس کا رنگ دیکھ لیں اور دوسرا دیکھ لیں ان میں واضح فرق ہے یعنی کہ بہت زیادہ زبردست ہے اس کریم سے فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو ٹونر ہے اسے آپ کسی بھی بوٹل میں سپری بوٹل میں ڈال کر رکھ لیں تو میرے پاس اس وقت سپری بوٹل نہیں تھی تو میں نے اس کو رہنے دیا ہے کپ کے اندر ہی تو یہاں پر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو بھی آپ آرام سے ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو رکھنا ایک ہفتے کے لیے یہ کافی ہے تو ایک ہفتے کے بنا کر آپ رکھ لیا کریں کسی بھی کورٹن کے مدد سے آپ اس طرح سے لیں آپ اس کو فیس کے اوپر اپلائے کریں آپ اس کو ہاتھوں کے اوپر اپلائے کریں سکن بہت زیادہ آپ کی سمودھ ہو جائے گی نرم ہو جائے گی بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہوگی رنکلز ختم ہو جائیں گے جھائیاں وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بڑی ہی کمال کی یہ ریمیڈی ہے یہاں پر سابن کو پڑے ہوئے تقریباً دو سے اڑھائی گھنٹے ہو چکے تھے تو یہ بھی میں آپ کو نکال کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہے تو یہاں پر میں نے چھوری کی مدد سے اس کی سائٹس کو اس طرح سے کر کے میں نے اکھار لیا بہت زیادہ ایزی لی یہ باہر آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا زبردست سابن جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ آپ یقین کریں اس سے آپ کی سکن بلکل بھی ٹرائے نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کے اندر آئل بھی ڈالا ہے سوڈا بھی ڈالا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر آرنج کا بہت زبردست سا فلیور ہے تو آپ یقین کریں اسے لگانے کے بعد آپ واقعی کہیں گے کہ کوئی چیز بنی ہے بس اسی طرح سے باقی تمام سابن بھی آپ نکال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے آپ کے لئے تینوں چیزیں ریڈی کر دی ہیں کیونکہ اکثر ہم لوگ لیمو سے یعنی کے اور ان سے یا اورنج کے چھلکوں سے صرف اور صرف ہم جیم وغیرہ ہی بناتے تھے تو میں نے آپ کے لئے بہت ساری چیزیں بنا دی ہیں اور بہت زیادہ سستے داموں میں بنائی ہیں کیونکہ واقعی زبردست ہے اور واقعی ان کا ریزل جو ہے نا بڑا حیران کون ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریمیڈی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ